اگر کسی صاحب کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قضا نماز کی نیت کرتے ہوئے مکمل تعین کرے کہ میں فلا جمعہ کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح وہ اپنی نماز کی بلکل واضح اور صاف لفظوں میں نیت کرے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس پر بہت ساری نماز قضا ہوں سالہ سال کی قضا ہوں اور وہ قضائے عمری کر رہا ہو تو پھر اس کے لیے نیت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر جتنی بھی عشاء کی نماز قضا ہیں ان میں میں سب سے پہلی عشاء کی نماز قضا کر رہا ہوں اگر وہ زہر کی نماز قضا کر رہا ہے تب بھی یہ کہے کہ مجھ پر جتنی زہر کی نماز قضا ہیں ان میں میں سب سے پہلی زہر کی قضا ادا کر رہا ہوں چونکہ جب ایک ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد جو رہ جائیں گی ان میں وہ سب سے پہلے نمبر پر آ جائے گی اس طرح وہ نیت کرے گا اور قضا نماز کو تین مکروح اوقات کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں تین اوقات ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو پندرہ سے بیس منٹ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی قضا نماز ادا نہ کرے اسی طرح زوال کے وقت جو پانس سے سات منٹ کا وقت ہوتا ہے احتیاطاً دس منٹ کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کوئی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو غروب آفتاب کے وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی اثر کے بعد نفل نماز تو مشروع نہیں ہے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز کے بعد فوراں طلوع آفتاب سے پہلے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح سادی کے بعد بھی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد یہ پہلے فجر کی فرض نماز سے پہلے پہلے بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ان تینوں وقتوں میں قضا نماز پڑھ رہا ہو یعنی اثر کے بعد فجر کے بعد اور فجر سے پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں ایسی جگہ نماز قضا کرے جہاں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو چونکہ قضا نماز کرتے ہوئے جب کوئی آدمی دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ اس وقت تو نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ضروری آدمی قضا کر رہا ہوگا اور نماز قضا کرنا یہ عیب ہے اور اپنے عیب کو اس طرح عملاً ظاہر کرنا بھی درست نہیں ہے جب اللہ نے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے تو ہم کیوں اس عیب کی پردہ دری کریں لہذا الگ علاہیدہ جگہ پر ان وقتوں میں نماز کو قضا کرنا شاہی ہے